بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک مظاہر ہے جو کہ کافی قرامات والا ہے بہت دنیا یہاں پہ آتی ہے اور ان کی دعائیں کبھول ہوتی ہے تو ہم نے کہا چلیں سوچا کہ آپ کو بھی جاتے ہو جاتے ہیں یہ دکھا دیں آپ کے والدے قرامی کا نام میاں غلام علی اور دادا میاں اللہ جوایا تھے پیک روڑی کے مقام پہ پیدا ہوئے والد دھوبی کا کاروبار کرتے تھے یوں مشہور بزرگ حاجی رحمت اللہ سا ہوگے کپڑے بھی دھو کر لے جاتے تھے تو حاجی رحمت اللہ اٹھ کر تعظیم کرتے لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے آپ ان کی تعظیم میں کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں فرمانے لگے کہ ان کی پوشت سے ایک کتب پیدا ہوگا چنانچہ میاں غلام علی کے گھر میاں عبدالحکیم نے آنکھ کھولی آپ نے ہوچوں ہوا سنبھالتے ہوئے فضولیات سے پرحیز کیا اور عبادت میں مشکور رہا کرتے تھے ان دنوں دلی علم کے اہم مراکز میں شمار ہوتا تھا آپ کو بھی حصول علم کی طرف دلی لے گئی وہاں پہنچے تو جس استاد سے فیض یاب ہونے کا ارادہ کیا تو ان کے پاس طلبہ کی پہلے ہی اتنی کسرت تھی کہ نہ کھانے کا انتظام ممکن تھا اور نہ مطالعہ کی روشنی کا چنانچہ ایک بھٹیاری کی دکان سے ادھر ادھر بکھرے ہوئے دانیں چن لیتے اور انہی پر گزارا کرتے ایک دکاندار سے اجازت لے کر دکان کی روشنی میں مطالعہ کرتے ایک دن بادشاہ وقت دیوان خاص سے زنانہ محلات میں جا رہے تھے سات مچلی مچلیں اٹھائے جا رہے تھے آپ بھی مطالعہ کے لیے سات شامل ہو گئے توجہ مطالعہ کی طرف سے اس طرح بیت و حجیر میں زنانہ ڈیوری کی طرف جاتے ہوئے گرفتار کر لیے گئے رات بر حوالات میں رکھنے کے بعد آپ کے بارے پھٹیاری دکاندار اور استاد سے مکمل تحقیق کی گئی جب تسلیح ہوگی کہ کوئی جسوس نہیں بلکہ طالب علم ہے تو بادشاہ نے تات سے خصوصی توجہ کرنے کی سفارش کی اور شاہی لنگر خانے سے خود و نوش کا انتظام کر دیا تحصیل علم کے بعد تحصیل علم سے فارغ ہو کر موزہ شیخ ملکہ میں رہے پھر دریائے راوی کے کنارے بعد ہوئے حضرت شاہ جمال سے فیض حاصل کیا جنہوں نے مزید رہنمائی کے لیے حضرت عیوب قتال کی طرف روانہ کر دیا اس کے بعد بستی لوتی میں رہے پھر چک سراجہ میں مقیم ہوئے اور آخر کار عبدالحکیم کے نام سے بستی عباد کی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے نامور لوگوں میں سید بلے شاہ بھی شامل تھے سید بلے شاہ کو آپ ہی نے شاہ نائد کی خدمت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیا تھا آپ سے منصوب کئی کرامات ہیں لیکن ایک مشہور کرامت عبدالوحاب نامی شخص کی درخواست پر دلی کی ایک مسجد کا رخ درست کرنا قبلہ کا درست کرنا بھی رہے تو اے خاک دی تیری کوٹھیاں بن گئے لے سب ٹر جانے جدو نے کانے اکھ پھیری مزار مبارک یہ سارا علاقہ انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل ہے سلطان شاہ بدین قوری نے جب ملتان پر حملہ کیا تو اسی علاقے کو اپنی شاونی بنایا اور مغل شاہن شاہ نے سلطان باہو کے والدہ گرامی کو قلعہ کہرگان کے قریب ایک وسیجہ گیر اتا گئی اور مغل بادشاہ اور انگزیب عالمگیر خود دو دفعہ اس قلعے میں قیام پذیر ہوا اور حضرت سلطان باہو کی مجلس عرفان سے فیض جاب ہوا یہاں مزار کے ساتھ پارکنگ اور مزار کی امارت کے درمیان بے شمار دو کرنے ہیں یوں یہ مزار اس علاقے کے لوگوں کی روحانی رہنوائی کے ساتھ ساتھ ان کی معاشی ذوریات کو پورا کرنے میں بھی اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے یہاں پکی پکائی دیکھوں کے علاوہ بچوں کے کھلونے کپڑے نمائشی زیورات اور کے ریلو اسمال کی مختلف اشیاد استحاب ہیں ظاہرین کی سہولت کے لیے مزار کے احادتے میں ایک ماغیچہ بھی بنا ہوا ہے مزار پر آنے والے عقیدت مندوں کے لیے پارکنگ اور جوتے رکھنے کے لیے یہ جو سہولیات مہیا کی گئی ہیں وہ بلکل مفت ہیں اور یہاں آنے والے تمام افراد کیوٹیکیٹ سے گزر کر مزار کے وسیع و عریض اور صاف سترے سہن میں داخل ہوتے ہیں اس سہن کے درمیان میں وضوخانہ ہے اور اس کے مغرب کی جانب رنگ برنگی ٹائلوں سے مزین ایک خوبصورت مزار کی مرکزی امارت ہے جبکہ اس کی دائیں طرف ایک سفید رنگ کی امارت نظر آتی ہے جو کہ مسجد ہے اور اس کے وضوخانہ کا اندرونی حصہ نظرانوں کے لیے وقف کر دیا گیا ہے عقیدت مند یہاں نکت رکون اور دوسری شعا کی صورت میں نظرانہ دیتے اور چڑھاوا چڑھاتے ہیں اللہ چنبی دی بھوٹی میرے مرے مچ مرشد مچ لائی سلطان الفقر سید القنین سلطان العرفین پرحان الباصلین حضرت سخی سلطان رحمت اللہ علیہ کیر مالک و ملکی اور مرشد ایک آمل مکمل اکمل جامع نور الحدا ہے فقارہ میں کیر المالک الملکی سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے اور صاحبانِ تلقینِ ارشاد میں مرشد قاملِ اکمل جامع نور الحدا سب سے آخری مرتبہ ہے انسانِ قامل کا یہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے اور یہ مرتبہ سب مراتب کا جامع ہے اس کے بعد کوئی مرتبہ نہیں آپ رحمت اللہ علیہ کا لقب سلطان العرفین ہے یعنی عرفوں کے سلطان آپ رحمت اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے سلسلہِ قادری کو سلسلہِ سروری قادری کے نام سے منظم کیا اور اس کے لئے تا قیامت اپنی کتب کی صورت میں فقری اساسہ مہیا کیا اور یوں حقِ تعالیٰ کے متلاشی طالبان نے مولا کے لئے راہِ حق کو آسان سے آسان کر دیا سلطان العرفین حضرت سخیر سلطان باہو کا شجعہِ نصب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے جاملتا ہے آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی غیر فاطمی اولاد ہیں آپ کے اباؤ اعداد پادیہ سونس کے سر تحسین و شہرہ زیلہ خوشحاب کے گاؤں انگا میں رہے جید رہے اور آپ ححمت اللہ علی کے اباؤ اعداد کے مزارات ان تلکہ مقامات کے اثار اب بھی وہاں انگا اور اس کے گزد و نواب میں موجود ہیں پھر دل نہ پھر یا کی لڑا تصویر پھر پھر کے تاریخ کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ سلطان العارفین حضرت سخیر سلطان باہو سترہ جنوری سولہ سو تیس کو جمعہ رات کے دن بوقت فجر شورکٹ میں پیدا ہوئے یہ مغل بادشاہ شاہ جہان کا جدائی دور تھا سلطان باہو کے والد سلطان بازید محمد ایک پیشاور باہی اور شاہ جہان کی فوج میں ممتاز عہدے پر فائز تھے شاہ جہان نے آپ کے والد کو ایک وسیع جاگیر عطا کی تھی سلطان باہو آوان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے رکھتے ہیں اور آپ کا شجرہ نصب حضرت علی سے جا ملتا ہے حضرت سلطان باہو کی والدہ بی بی راستی بی آرفہ کاملہ تھی اور ان کی پاکیزگی اور پارسائی معروف تھی کہتے ہیں کہ سلطان باہو پدائشی طور پہ آرف تھے اور عوائل عمری میں ہی واردات غائبی اور فتوحات لاریبی میں تغرق رہتے تھے آپ نے جدائی روحانی تعلیم اپنی پال دم حیدہ سے ہی حاصل کی تھی آپ کا بسال یکم مار چھولان سو کانویں پروز جمعیرات اثر کے وقت ہوا اور یہ مغل بادشاہ اورنگ دیب علمگیر کا زمانہ تھا پر عدب نہ سکھیا کی لیڑا علم پڑھ پڑھ کے آپ کی پیشانی نور حق سے اس قدر منور تھی کہ اگر کوئی کافر آپ کے مبارک چہرے پر نظر ڈالتا تو فوراں کلمہ پر کر مسلمان ہو جاتا آپ اپنی کتب میں بیان فرماتے ہیں کہ میں تیس سال تک مرشد کی تلاش میں رہا مگر مجھے اپنے پائے کا مرشد نہ مل سکا یہ اس لیے کہ آپ فقر کے اس عالی ترین مقام پہ فائز تھے جہاں دوسروں کی رسائی بہت مشکل سی پر پیر نہ پھڑے آ کی لیڑا چلیاں بڑھ بڑھ کے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو جب سنیب اللغت کو پہنچے تو ایک روز کا واقعہ یہ ہے کہ آپ قصبہ شورکورٹ کے قریب کھرے تھے کہ اچانک ایک صاحبہ حشبت صاحبہ نور اور بازوک شہسوار نمودار ہوا آپ کا ہاتھ پکڑ کر گھوڑے کے پیچھے آپ کو بٹھا لیا پہلے تو آپ ڈر گئے پھر کچھ دیر بعد آپ نے ان سے پوچھا آپ کی تعریف کیا ہے مجھے کہاں لے جانے کا ارادہ ہے اس پاکیزہ دل سوار نے آپ کی طرف توجہ کی اور اپنی زبان درکشہ سے فرمایا میرا نام علی ابن ابی طالب ہے اور مجھے حسن ارشاد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو پنچانا ہے یہ سن کر آپ مطمئن ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد آپ کو حاضر مجلس کیا گیا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اہل بیعت اتحار کی نورانی مجلس میں حاضر تھے آپ کو دیکھتے ہی سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجلس سے اٹھے اور حضرت سلطان العارفین سے ملاقات کی اور توجہ فرما کر رخصت ہو گئے اس کے بعد حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ سب باری باری اٹھے اور آپ پر توجہ فرمائی اور مجلس سے رخصت ہو گئے اب بس مجلس میں صرف اہل بیعت اتحار اجمعین رہ گئے تھے کچھ دیر بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک میں ای طرف بڑھا دیئے اور ارشاد مبارک فرمایا کہ میرے ہاتھوں کو پکڑو مجھے دونوں ہاتھ مبارک سے بیعت کیا اور کچھ تلقین فرمائی آپ کی مبارک ہاتھوں کے پکڑنے کی دیر تھی کہ میرے لئے درجات اور مقامات کا کوئی حجاب باقی نہ رہا اور نزدیک اور دور کی ہر چیز یقصہ دکھائی دینے لگی لوہے محفوظ کے تمام پردے اٹھ کے اول و آخر ظاہر و باطن ایک جیسا ہو گیا چنانچہ آپ اپنی کتاب این الفقر میں تحریر فرماتے ہیں کہ مرشد کامل ایسا ہی ہونا چاہئے جو طالب کو ایک ہی نظر میں مراتب کی انتہا تک پہنچا دیں اور تمام حجابات کو دور کر کے اسے مشاہدات میں غرق کرتے ہیں سلطان العرفین پھر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلقین فرما چکے تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ علیہ السلام نے مجھے فرمایا تو میرا فرزند ہے پھر میں نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں کو چمعا اور ان کی غلامی کا پٹا پہنا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلقین فرمانے کے بعد مجھے ارشاد فرمایا کہ خلق خدا سے محبت کرنا کیونکہ تمہارا مرتبہ دن با دن بڑھتا رہے گا اور ہر گھڑی ترقی پذیر ہوگا اور یہ ابت تک ایسا ہی رہے گا اس کے بعد آقا نامدار مالک کون و مکہ محبوب رب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کتب القتاب خوصل غیاس محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے سپورت فرما دیا حضور غیرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث پاک سے سرفرات فرمانے کے بعد خلق عطا فرمائے حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ دیکھا اپنی ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا کرامات باہو میں تحریر ہے کہ جب آپ شورکٹ میں کاشکاری کیا کرتے تھے تو افلاس اور ناداری سے تنگ ایک سفید پوش ایالدار سید بزرگوں اور فقیروں کی تلاش میں مارے مارے پھیرا کرتا تھا کہ کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور دعا کے لئے کہے اسی طلب میں وہ ایک فقیر کی حدمت میں حاضر ہوا اور وہاں اس نے ذکر کیا کہ میں کافی تنگ دست ہوں اور میرے لئے دعا کے لئے مجھے کسی سید یا کسی فقیر کے پاس پہچیں تب اس فقیر نے کہا کہ میں تجھے ایک مرد کامل کا پتہ بتا دیتا ہوں سوائے اس کے تیرا علاج کسی کے پاس نہیں ہے تو سخی سلطان باہو کے پاس شورٹ کوٹ جھنگ چلا جا اور ان کی بارگاہ میں عرض پیش کر وہ پریشان حال سید سلطان العارفین کے پاس پہنچ گیا لیکن ان کی مایوسی کی کوئی حد نہ رہی جب دیکھا کہ آپ خیتوں میں حل چلا رہے ہیں اور انہیں اردگرد سے پتہ چل چکا تھا لوگ آپ کو فقیر کی حسیت سے نہیں یہاں تو کسان کی حسیت سے جانتے ہیں یہ حالت دیکھ کر مایوس ہو کر واپس مڑنے ہی والا تھا کہ سلطان العارفین جو ان کی قلبی کیفیت سے اگاہ ہو چکے تھے ان کو آواز دی آپ کی آواز سن کر سید صاحب کی کچھ ڈھارس بندی اور دل میں کہنے لگا اب خود بلایا ہے تو عرض پیش کرنے میں کیا حرج ہے سید صاحب نے قریب آ کر سلام کیا اور سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ کس ارادے سے یہاں آئے ہو سید صاحب نے اپنی ساری سرگشت سنا دی آپ نے فرمایا شاہ صاحب مجھے پیشاہ کی حاجت ہے اگر آپ میرا حال پکر کر رکھیں تو میں پیشاہ سے فارق ہو لوں ارز کیا کہ آپ نے پیشاہ کی اور مٹی کے ڈھیلے سے ہستنجا کرنے کے بعد وہ ڈھیلہ ہاتھ میں لیے سید صاحب سے مخاطب ہوئے آپ نے مفتقہ لیف اٹھائی میں تو ایک جٹ آدمی ہوں سلطان العارفین کو چلال آیا اور اپنی زبان مبارک سے یہ شیر پڑھتے ہوئے وہ پیشاہ والا ڈھیلہ زمین پر دے مارا نظر جنادی کیمیاں سونا کر دے وٹ قوم اتے موقوف نہیں کیا سید کیا جٹ آپ کے پیشاہ والا ڈھیلہ اسی چوتھی ہوئی زمین پر دور تک لڑکتا ہوا چلا گیا اور زمین کے جن جن مٹی کے ڈھیلوں کو لگتا گیا وہ سونے کے بنتے گئے سید صاحب یہ حالت دیکھ کر دمبہ خود رہ گئے اور آپ کے قدموں پر گر کر رونے لگے اور مافیا مانگنے لگے آپ نے فرمایا شاہ صاحب یہ وقت رونے کا نہیں ہے یہ ڈھیلے چپکے سے اٹھا لیں اور چلتے بنو فرنہ لوگوں کو پتا لگ گیا تو نہ تیری خیر ہے نہ میری چنانچہ اس سید صاحب نے ان سونے کے ڈھیلوں کو جلدی سے اپنی چادر میں پیڑ لیا اور آپ کے پاؤں چونتے ہوئے وہاں سے چل دیا تصوف اور فقر میں حضرت سلطان واہو کا مقام و مرتبہ ہر کسی کے وہم و گمان سے بھی بالاتر ہے دل کو جو سکون آپ کے دربار پر آکے ملتا ہے اور جس روحانیہ سے کل خلقت فیض یاب ہوتی ہے ان کو شاید ہم لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ تھا جی آج کا واغ امید کرتے ہیں آپ دموں کو آج کا واغ اچھا لگا ہوگا تو یہاں تک بہت سکا ہم نے سلطان حقبہ اکواب ایک کلور کیا اور آپ کو پوری ڈیٹیئر کے ساتھ لکھایا تو اسی کے ساتھ اسی پہ دین کو دیجئے کا اجازت اللہ نگے بان اللہ حافظ اور ناصر ہاں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا امید کو اٹھ سکے گا کہنا نہ بھولیے گا